میں ایک دن دوپہر کے وقت ملتان کی ٹریفک سے بھرپور سڑک سے گزر رہا تھا میں پیدل چلتے چلتے یہ سوچ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر روح کے لیے اس کا جوڑا بنایا ہے میرے نصیب میں جو کچھ ہوگا وہ نہ جانے مجھے کب ملے گا میں اسی سوچ میں تھا کہ اچانک میرے سامنے ایک پری جیسی انتہائی خوبصورت لڑکی آگئی اس کے چہرے پر ہجاب تھا کپڑے مہلے تھے اور پاؤں میں جوتے تک نہ تھے میں اگرچہ کوئی اتنا امیر شخص تو نہیں ہوں لیکن دردے دل رکھتا ہوں اس لڑکی نے کہا میری مدد کرو میں اس کو چند پیسے دیکھ کر آگے بھی بڑھ سکتا تھا لیکن میں نے سوچا اگر میں اس کو چند پیسے دے بھی دوں گا تو بھی اس کی زندگی میں کچھ زیادہ بدلاؤ نہیں آئے گا میں نے اس کے بارے میں پوچھنا شروع کیا تم کون ہو کہاں رہتی ہو کہنے لگی میرے والد نشائے کے عادی ہیں میرے چار بہن بھائی ہیں اور میں فلاں جگہ پر رہتی ہوں اس نے یہ بھی بتایا کہ بڑی بیٹی ہونے کی وجہ سے گھر کی تمام تر ذمہ داریاں اس کے کاندے پر ہیں مجھے اس کی پردداری اور سچائی نے اس قدر متاثر کیا کہ میں نے اس سے کہا مجھ سے شادی کر لو جب اس نے یہ بات سنی تو اس کی خوبصورت آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اس نے سمجھا جیسے میں نے اس کے ساتھ ایک بہت ہی بھیانک سمجھا کیا ہو لیکن خدا کی طرف سے جیسے مجھے اشارہ ملا تھا کہ یہی وہ لڑکی ہے